اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں پانچ ایسے بزنسز جو آپ کی پانچ ہزار کی انویسمنٹ سے بھی کم سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور سب سے مزے کی اور جو بڑھ کے بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ان بزنسز کو ہینڈل کر سکتے ہیں ان میں سے جو پہلے تین بزنس ہیں وہ میں خود بھی کر رہا ہوں وہ تو میں آپ لوگوں کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا چوتھا جو بزنس ہے اس میں یہ ہے کہ اس بزنس میں وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم ہے مطلب کہ کافی عرصے تک اس کے اندر آپ لوگوں کی انویسمنٹ پڑی رہتی ہے پانچ ہوا جو بزنس ہے پانچ ہوا رسک بیس بزنس ہے مطلب کیا کہ ایک رات کے اندر ڈبل بھی ہو سکتا ہے اور ایک رات کے اندر زیرو پہ بھی آ سکتا ہے تو پہلے تین بزنسز جو ہیں وہ میں خود بھی کرتا ہوں چوتھا پانچ ہوا سارے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو ان میں سے اگر آپ لوگ کوئی سوٹے بل لگے تو آپ لوگ ان میں سے کوئی نہ کوئی چوز کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی پہلے بزنس کی پہلا بزنس سب سے مین کامن اور جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہے یوٹیوب کا بزنس مطلب کہ یوٹیوب کے اوپر کیسے بزنس کیا جاتا ہے دیکھیں جی یوٹیوب کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ویڈیو بنائیں گے اور ایڈسن سے پیسہ کمائیں گے صرف یہ بزنس کیا جا سکتا ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یوٹیوب کو جو اچھے یوٹیوبرز ہیں یا اچھے مطلب کہ فریلانسرز ہیں وہ یوٹیوب کو ایزا مارکیٹر یوز کرتے ہیں یوٹیوب کو ایزا مارکیٹنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اپنی چیزوں کی یہاں پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ لوگ جس بھی فیلڈ کے اندر کرتے ہیں کام مطلب کہ فار ایکزمپل کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی شاپ ہے آپ کی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے یا الیکٹرونک سے ریلیٹڈ ہے یا کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہے جس چیز سے بھی ریلیٹڈ ہے ڈریسنگ سے ریلیٹڈ ہے جس چیز سے بھی ریلیٹڈ اگر آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے جو بیسک اور مین اور سب سے بڑا آج کل کا جو مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہے وہ یوٹیوب یوٹیوب کو آپ یوز کرتے ہوئے یہاں پہ اپنا جو دل کرے اپنا جو مرضی چورن چاہے وہ یہاں پہ آپ لوگ بیچ سکتے ہیں دکان جو آپ کی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی شاپ ہے صدر بزار میں شاپ ہے تو وہ وہیں پہ آپ لوگ لیمٹیڈ ہیں آپ کی جو آڈینس ہے فار اگزیمپل لاہور میں آپ کی شاپ ہے تو آپ کی آڈینس لاہور ہے بس لیکن جو آپ لوگ گلوبلی یہاں پہ آکے جب یوٹیوب کے اوپر اپنا بزنس ایکسپوز کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اپنا بزنس چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی آڈینس فروم آل آور دا ورڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ کوئی مطلب کہ فیزیکل دکان نہ بھی ہو تب بھی آپ لوگ اپنے گھر میں سارا سامان رکھ کے اپنے یوٹیوب کی آڈینس کے ساتھ شیئر کر کے اور یہاں سے ٹھیک تھاک پرافٹ کے ساتھ آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری بات کرتے ہیں اچھا اس کے اوپر خرچے کی بات اگر کی جائے تو خرچہ کتنے موبائل ہے جو موبائل آپ کے ڈیلی پرسنل یوز میں ہوتا ہے ایک موبائل چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کو زیادہ اگر ضرورت پڑے مائک اچھا نہ ہو آپ کے موبائل کا تو ایک آپ لوگ کو ایک عدد مائک چاہیے ہوتا ہے اور کمرے کے اندر آپ لوگ مین سوگو لائٹس نہ ہی لگائیں آپ آٹھ دس انرجی سیور لگا لیں تو وہی بہت ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک ہزار روپے کا ٹرائپورڈ بھی آ جاتے ہیں یہ ایک بیسیک انویسٹمنٹ ہے جس کے ساتھ آپ لوگ مطلب کہ پانچ ہزار سے بھی کم کی ہے اور آپ لوگ اچھا خاصا یہاں سے اپنے بزنس کا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں دوسرے بزنس کی بات کیجئے تو دوسرا بزنس ہے دوستو بلاغنگ کا اینڈ ویب سائٹس کا ٹھیک ہے اتنا پیسہ ہے اس کے اندر اتنا پیسہ ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم نکال کے کبھی سکل سیکھ لیں کہ کس طریقے سے بلاغ کے اوپر کام کیا جاتا ہے کس طریقے سے ورڈ پریس کی ویب سائٹس وغیرہ پہ کام کیا جاتا ہے ایڈسنز پہ کام کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی سوچ ہے میرے ساتھ کافی ایسے ماشاءاللہ سے بلاغنگرز ایڈ ہیں دوست ہیں میرے جو مطلب کہ ٹونٹی ٹو تھرٹی تھاؤزن ڈالرز وہ ڈیلی کی ارننگ کرتے ہیں ویب سائٹس سے آپ لوگوں کو شاید یہ مزاق لگ رہا ہو لیکن یہ ریال ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹ بنائیں گے رات کو بنائیں گے تو صبح بیس تیس ہزار ڈالر گھرنے شروع ہو جائیں گے نہیں اس کے اوپر بہت سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو مطلب کہ آپٹمائز کرنا ہوتا ہے رینک کرنا ہوتا ہے مطلب کہ بہت سارے یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوب میں کہیں نہ کہیں ٹیٹوریلز میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اب انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں انویسٹمنٹ ہے چھوٹی سی ایک ہوتی ہے ڈومین کی ڈومین کیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ یوٹیوب بھیوز کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں لیپٹاپ کے اوپر www.youtube.com تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوسٹنگ آپ لوگوں نے وہ پرچیز کر رہی ہوتی ہے باقی اس کے اوپر سارا آپ کے ہاتھ کا کام ہوتا ہے اور گھر بیٹھے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جتنی آپ لوگ ارنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سوچ ہے آپ لوگ ایک برزار یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ how much بلاؤگرز earn تو آپ لوگوں کو خود سے پتہ چل لیے گا تیسری جو چیز میں یوز کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے بس پروڈکٹ ہونا چاہیے صرف ٹھیک ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے علاقے کی مشہور سوغات بیچنا شروع کر دیں میں ملتان میں رہتا ہوں میں سون حلوہ بیچنا شروع کر دوں ٹھیک ہے مطلب ایز ایکسیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بیچنا اب آپ سوچ رہوں گے کہ بیچنا شروع کر دوں کہ کیا مطلب ہے کہاں بیچوں سوچنے کی تو اصل یہ بات ہے فیس بک کے اوپر اور انسٹرگرام کے اوپر انسٹرگرام فیس بک کے اوپر اپنا تھوڑا سا انویسٹمنٹ کریں مطلب کہ آپ لوگ ایک اچھا سا اپنا پیج بنائیں پیج بنانے کے بعد جو بھی آپ کی پوسٹ ہو اس کو ڈیلی 5-600 روپیز میں بوسٹ کر دیں ٹارگٹڈ ایریاس کے اندر لیکن جو آپ لوگ بوسٹ کریں گے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کسٹومر ٹھیک تھاک آیا ہے تو آپ کے پاس وہ پروڈکٹ کا بیک اپ بھی ہونا چاہیے یہ نہ پروڈکٹ کا بیک اپ نہ ہو اور آپ لوگ اپنے پوسٹ بوسٹ کریں اس کے اوپر پیسہ لگا بیٹھیں جب کسٹومر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو اپنا پروڈکٹ چاہیں بیج سکتے ہیں فیس بک کے اوپر اور انسٹرگرام کے اوپر پوسٹ بوسٹ کروا کے اب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی ہے پروڈکٹ تو آپ کا آپ نہیں ہونا ہے انویسٹمنٹ اس کے اوپر صرف پوسٹ بوسٹنگ کی ہے اگر آپ پانچ سو روپے کی بوسٹنگ کرتے ہیں ٹارگیٹڈ کسٹومر کو تو آرام سے آپ کو دو تین کسٹومر مل جاتے ہیں تو وہ پانچ سو آپ کو پانچ ہزار کا پروفٹ نکال کے دے دیتا ہے ایزیلی ٹھیک ہو گیا چوتھی بات کرتے ہیں چوتھا جو بزنس ہے یہ تھوڑا لانگ ٹرم بزنس ہے اس میں آپ لوگوں کو انسٹنٹلی پروفٹ نہیں ہوتا لیکن جو شارپ لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑا غور سے رکھتے ہیں مطلب کہ اس کے اوپر بڑا دھیان رکھتے ہیں اس چیز کی تار میں رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے ڈومین بائنگ بزنس اب ازاد چاہے والا جو بھائی ہے ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اچھے وقتوں میں نا مجھے لاغ رہا تھا کہ آتف اسلم جو ہے نا ایک اچھا سنگر بننے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے آتف اسلم ڈاٹ کوم خرید لی تھی کہتا ہے کہ اب آتف اسلم میری منتے کر رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا آتف اسلم ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھیں جو امرجنگ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں آپ ان کے نام کی ڈومین بائی کر کے رکھ لیں کل کو آپ مو مانگی قیمت پر بیش سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ ڈومین کہاں سے بائی کریں سوچنے کی باتیں ہیں یہ بھی ایک الیدھا ٹاپک ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو سرچ کرنا پڑے گا یوٹیوب پر سرچ کرنا پڑے گا میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو ڈومین بتانا رستہ بتانا ٹھیک ہے تو گو ڈیڈی سے آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں نیم چیپ سے آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپنی ڈومین کسی کے نام کی جو دیکھ لیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ پرسنیلٹی جو ہے نا یہ کل ایک برینڈ بننے والی ہے تو اس کو اپنی ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی اس کے نام کی ڈومین خرید کر رکھ لیں پھر کل اپنے مرضی کے دام کے اس کو بیچیں پانچ فاں بزنس جو گھر بیٹھے ہو سکتا ہے وہ ہے دوستو کوئنز بٹکوائنز اور فوریکس کا ٹھیک ہے یہ رسکی کام ہے بہت رسکی کام ہے آپ لوگوں کو میں ہزار بار اس چیز سے روکوں گا کیوں روکوں گا جب تک آپ لوگوں کا 1000% ایکسپیرینس نہ ہو تب تک فوریکس کے اندر یا کسی کوئن کے اندر ہاتھ مت ڈالیں ٹھیک ہے میرا الحمدللہ آپ تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو چکے ہیں میں مارکیٹ کے ساتھ تھوڑا بہت کھیلتا ہوں کبھی کبھار لاؤس بھی آ جاتا ہے لیکن میکسیمم الحمدللہ مجھے پروفٹ ہی آ رہا ہے بٹ کوئی بتا نہیں ہوتا مارکیٹ کا ٹھیک ہے جب تک آپ لوگوں کا ہائی لیول ایکسپیرینس نہ ہو جائے فوریکس یا کسی کوئنز کے اندر تب تک کبھی بھی اس میں کسی بھی پلیٹفارم میں ٹریلڈ میں انویسٹ مت کیجئے گا اور جب ہو جائے آپ لوگوں کا ایکسپیرینس تب آپ لوگ انویسٹمنٹ کر کے دیکھیں اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا رات و رات بندے کا ڈبل ٹریپل بھی ہو جاتا ہے اور اگر آپ لوگ بغیر سوچے سمجھیں بغیر ایکسپیرینس کے انویسٹ کرتے ہیں تو رات و رات آپ ملین سے زیرو پہ بھی آ سکتے ہیں اس لیے بغیر سوچے سمجھیں یہ پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کا ہائی ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر یہ پنگا ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ ایسے پانچ آن لائن بزنسز ہیں جو آج کل کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ان ہیں اور لوگ یہاں سے کروڑوں کیا کئی کروڑوں کمار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں یہ جو لوگ کمار رہے ہیں وہ بھی آپ جیسے اور میرے جیسے انسان ہی ہیں ان کے سر پہ کوئی سنگ شنگ نہیں لگے ہوئے وہ بلکل آپ کے اور میرے جیسے ہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان میں سے پہلے تین جو بزنس ہیں ان کو میں آپ لوگوں کو ہیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ تین ان تین بزنسز کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا تو ابھی سے ڈالنا شروع کر دیں تاکہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیز مچور ہوتی ہے اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا یوٹیوب میں آپ کو بلوگ کے اندر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک کامرس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کی مچور ہوتے جائیں گے آپ اس کی ایکسپرٹیز میں شامل ہوتے جائیں گے تو جیسے جیسے آپ اس کے تھوڑے سا ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے تو پھر آپ بڑا مزید سے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیلیں گے اور گھر بیٹھ کے کھیلیں گے میں رام سے گھر بیٹھ کے سارا کام دھندہ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا میری جان تو یہ تھے پانچ بزنسز جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے تھے خوبصور ویڈیو آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا فرس ٹیم چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پہ اندہ آباد